ہی رہی ہے مگر روس تو اس لیے مانڈا کیوں بھی تو پہنچنا چاہتا تھا اگر ہم جو کے دیر نہیں پہنچ سکتے تو وہ مشکل ہو جائے لہذا ان باتوں کو جانو جانے تو مگر اس موقع پر یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو پہنچنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتنے سے پوچھنا اتنے اوپر عربوں خربوں ڈالر خرچ کر گئے تم پہنچے کیا کامیادی ملی کیا کامیادی ملی جس کے لیے وہاں بیٹھے کیا وہاں کامیابی تمہیں ملی میں پوچھا کرتا ہوں چان سے لائے کیا عربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے اس بیچین دنیا کے لیے کیا لائے اس مسترد دنیا کے لیے کیا لائے اس طرفتی ہوئی اس سکتی ہوئی دنیا کے لیے کیا لائے اس مینان لے آئے قرار لے آئے چین لے آئے جواب دیتے ہیں خاک لائے بے وکوف اتنی دنیا پر یہ ایک خاک لائے کنکر کا پتھر لائے ارے بے وکوفو ہماری دھرتی پر پتھروں کی کیا کمی تھی کی بوجھ بڑھا دیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا میری چھٹی ہی اس کہہ رہی ہے کہ جب یہ چاند کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ بھی ہس رہا ہوگا کہ دنیا کے بے وکوف آ رہے ہیں یہ تنیا کے احمق لوگ جو ہیں میرے پاس آ رہے ہیں کامیابی لینے کے لیے عزت لینے کے لیے عظمت لینے کے لیے سکون لینے کے لیے چین لینے کے لیے پراغ لینے کے لیے ارے نادار یہاں تجھے سکون نہیں ملے گا چین نہیں ملے گا اگر تجھے کامیابی چاہیے تو اُدھر دا اس کے اشارے سے میں بھی دھوڑے ہو رہا نارے تکزیر نارے اتھار محبت کی کے آزمِ ہن تجھے کامیابی چاہیے چاند پر نہیں مرغیر پر نہیں اطاری پر نہیں مشتری پر نہیں زہر پر نہیں کامیابی تو وہاں ملے گی جہاں بلال حبشی کو کامیابی ملے جہاں وہ ایسے قرنی کو کامیابی ملے جہاں سلمان فارسی کو کامیابی ملے کھانے والوں کے گھر میں کامیابی نہیں ملے گی وہاں ملے گی جہاں بھوکے پہنچیں اور کامیاب ہو گئے جہاں بھوکے پہنچیں کامیاب ہو گئے کیا سے پہنچیں کامیاب ہو گئے اسی لیے دوستو کامیابی ملے گی کہے کیسے اسی میں ہے جھگڑا یہی ہے شکر کوئی فلا کو مار دوں میں کامیاب ہو جاؤں گا فلا گھر جلا دوں میں کامیاب ہو جاؤں گا فلا قوم کو مٹا دوں میں کامیاب قوم مٹتی رہی یہ وہی کا وہی رہ گیا اور یہ بھی بعد میں مٹویا کوئی مٹانے والا ایسا ہے جو نہ مٹا ہو کوئی ایسا مٹانے والا ہے جو نہ مٹا ہو بغداد کا مٹانے والا غرنہ توک مٹکی میں ملا دینے والا ہلاکو بچا تاتاری حکومت بچی تو بچنا کسی کو نہیں ہے تاریخ کے صفحات پر مرنے والے کو بھی آنا ہے اور مرنے والے کو بھی آنا ہے وفرق یہ ہے کہ مرنے والوں کی مظلومیت سے آپ ہمدردی کریں گے اور مارنے والوں کو کچھ صف میں لے جا کے کھڑا کر دیں گے مارنے والوں کو کچھ صف میں لے جا کے کھڑا کر دیں گے تو تاریخ کسی کو کسی کو معاف کرنے والے نہیں ہے سب کو اپنے کردار کی سزا ملے گی ہی ملتی ہے تاریخ کو جو یاد نہیں رکھتے دھوکے میں ہے بات تو یہ چل رہی تھے کہ کامیابی تو سب چاہتا ہے مگر کامیابی ملے کیسے اس میں چھنٹی اختلاف ہو گیا ہے ایک اختلاف ہو گیا اور انسان انسان تو ایسی باتوں میں اختلاف کرتا ہے کی تاجب انسان تو ایسا اختلاف پسند واقع ہوا ہے کہ نمک کی کنکری پر بھی اتفاق نہیں کرتا آپ سمجھے نہیں ہے کھانے پینے کا دستخان دیکھو سا آپ ہمارے یو پی میں آپ جائیں گے نا وہاں چاول اور روٹی کا استعمال برابر ملے گا اور یو پی سے آپ بنگال کی طرح جب چلیں گے تو روٹی کم ہوتی جائے گی چاول پڑتا جائے گا اور بنگال سوچتے پہنچتے روٹی خائب اب وہ خواب میں بھی نظر آنے کے لئے کچھ حمل کرنا پڑے گا ویسے ہماری گورنمنٹ نے کھلانا شروع کر دیا وہ بھی روٹی وہاں بھی غائب نہیں جبرن بشارے کھا رہے ہیں اور ایسے ہی اگر آپ پچھم کی طرف چلیے مولانا اتھار رامپوری کی طرف چلیے تو روٹی بڑھتی جا رہی ہے اور پنجاب تک پہنچتے پہنچتے چاول گایا وہاں کا چاول سب جہاں کھایا تھا وہی نہیں کھایا جاتا یہ زوگ کی بات ہے پسند کی بات آپ یہاں پر چلے جائیے مدراز کی طرف تو وہاں خٹا اتنا پسند کرتے ہیں اور سالن کے اندر اتنا ملا دیتے ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ آپ گوشت کھا رہے گی اچار کھا رہے اور اگر کبھی حیدرباد کی طرف سے نہیں جائیں تو سالن میں مرچا اتنا وہ لال مرچا کہ دسترخان پہ سالن بھی لاکھ لاکھ لال لال نگاہوں سے دیکھتا ہائے ہمت ہے تو ہاتھ لگاہوں اب اس کے بعد جناب نے ہمت کر کے ہاتھ لگا ہی لیا اور دو چھار لقمیں کھا کے پیڑ بھر ہی لیا تو لقمیں تو پیٹ میں ضرور چلے جائیں گے مگر آنکھ سے آنسوں بھی آنکھ سے پانی رہا ہے دونوں کام ہو رہا ہے توبہ بھی ہو رہی ہے پیڑ بھی بھر رہا ہے دیکھا آپ نے کس قدر انسان کا مزاز تو دیکھو کھانے فینے میں بھی محتفق نہیں اور پہناور کا ہاتھ تو آپ دیکھتے ہیں کسی یہی بٹھنے والے کہ کیا سارے لباس ایک پر یہ کہیں نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے مگر پھر مجھے کسی ایسے لباس سے کوئی اطراز جو شرعی تقاضے پورا کرتا ہو اور سطر پوشی جس قدر فرد ہے اس سے پوری ہو جاتی ہو کسی دھنکہ تراز خراز کہتی بھی ہو جیسا آپ کے ہاں چلند ہو تو اس لباس سے مجھے کوئی اطراز نہیں مگر کبھی کبھی میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کچھ نئے نئے لباس دیکھنے میں آتا ہے نئے نئے لباس کو دیکھ کر میں بہت غور سے اتنا ٹائٹ ہوتا ہے اور بدل سے ایسا چھپکا ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہی رہتا ہوں کہ سلا کے پہنا ہے یا پہن کے سلایا ہے آدمی پہن کے بھی ننگا نظر آیا تو پہننے سے پیدا کیا اس طرح سے رہنے سہنے کے مخانات کو دیکھ لو کھانے پینے کا انداز جب بزاحت کی طرف میں جاؤں بات الگ ہو جائے گی کہنے کا منشاہ یہ ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد کامیاب نہیں لوگ کامیابی کے لیے کرسیوں میں بھی جاتے ہیں نا کامیابی پہ اور پانچ سال کے بعد آپ سے کامیابی کی بھیج مانگنے آتے ہیں اور اتنا آپ سے ہیں کہ آپ بھی تنگا جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ اہد کر کے جاتے ہیں بس ایک اوٹ دے دے پھر میں قسم کھاتا ہوں کان سال نہیں آنگا تو کامیابی کی کرسی پر آپ انہیں بٹھاتے ہیں مگر ان سے جا کے پوچھو ان کے دل کا ہاتھ کیوں کتنا کامیاب جتنی ذمہ داری بڑھتی ہے انسان کے نیند اڑ جاتی ہے ایک غریب انسان دو روٹی کھا کے سکون کے ساتھ سوتا مگر جو ملک کا وزیر آسم ہوگا ہو سکتا ہے ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہو سونے کے لیے سا کامیابی پرسی سے آپ کو کیا ملا منصف سے کیا ملا کہنے کا منصف یہ ہے کہ لوگوں نے جو کامیابی کو خود بنا رکھا تھا اور اسی رکھے پر چلے کامیاب نہیں ہوئے تو اس پیچیدی کو تو کوئی اختیار کرتا ہے پوچھ کامیابی کے پیدا کرنے والے سے کہ ایک کامیابی کے دینے والے کامیابی تو تو ہی دیتا